السلام علیکم ویلکم بیک ڈو این ایڈر ویڈیو جب ہم کٹنگز کو لگاتے ہیں تو ان میں روٹس ڈیویلپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں تقریباً پندرہ بیس یا ایک مہینے کے بعد روٹس جب ڈیویلپ ہونا شروع ہوتی ہیں وہ کیا پروسیجر ہے کس طرح روٹس بنتی ہیں اور مزید ان میں جو ہے ڈیویلپمنٹ آتی ہے روٹس کس طرح گروت کرتی ہے بیسیکلی آج میں آپ کو اس حوالے سے مکمل تفصیل دینے والا ہوں یہاں پہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ کٹنگز میرے پاس پڑی ہیں جو کہ دکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ خراب ہو چکی ہیں سڑ گئی ہیں یہ ضائع ہو گئی ہیں مزید آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو دکھائی آپ کو پیشن فروڈ کی تھی اور یہ والی جو ہے یہ رسپ بیری کی کلم ہے رسپ بیری بیل والی یہ دیکھ لیں یہ جتنی بھی میں نے کلمیں یہاں پہ رکھی ہوئی ہیں یہ دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ ساری کلمیں خراب ہو چکی ہیں کیونکہ ان کا جو باہر والا حصہ ہے جو ہم نے مٹی کے باہر رکھا ہوا ہے وہ خراب ہو چکے وہ سڑ گیا ہے تو ان کو میں باری باری مٹی میں سے نکالتا ہوں اور آپ کو تفصیل بتاتا ہوں یہ دیکھ لیں جی یہ جو ہے یہ بھی پیشن فروڈ کی ہے جائنٹ پیشن فروڈ تو اس کو میں نکال رہا ہوں یہاں سے ہم اس کی مٹی کو صاف کرتے ہیں تو یہ اس کی کلم آگئی ہے یہ سچ میں خراب ہو گئی ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ بلکل ڈرائے ہو چکی ہے یہ خراب ہو گئی ہے اس کے علاوہ مزید ہم دیکھتے ہیں یہ جو ہے پیپینو میلن کی کلم ہے یہ یہاں سے اوپر سے دیکھیں بلکل یہ سوک گئی ہے سبز نہیں ہے اس کو میں نکال رہا ہوں اندر سے یہ جو ہے پہلے ویسے میں اس کو چیک کر چکا ہوں ابزرو میں نے کیا ہے دو چار کلموں کو تو یہاں پہ دیکھیں اس میں تو روٹس بن رہی ہیں جو ہی سب باہر تھا وہ ڈرائے ہو گیا اور جو اندر مٹی کے ہے اس میں ابھی تک روٹس ڈیویلپ ہو رہی ہیں یہ آپ کے سامنے یہ روٹس بنی ہوئی ہیں اس کی ٹھیک ہے اور نیچے سے شاخ بھی سبز ہے ایسا کیوں ہوتا ہے یہ بھی آپ کو میں تفصیل سے بتاؤں گا اسی ویڈیو میں ٹھیک ہے فیلال یہ آپ کے سامنے جیس میں روٹس بنی ہوئی ہیں تو اس کو میں اسی طرح واپس لگا دوں گا اور اچھے سے پانی دے کے گرینے اس کے اندر ہی رکھ دوں گا ٹھیک ہے زیادہ ان کو ہوا نہیں لگاتے تو فیلال میں اس کو کور کر لوں ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور اگر میں پیشن کی کلم کو کھولتا ہوں تو اس میں جو ہے یہ دیکھیں جی یہاں تک جو کلم کا حصہ ہے وہ بلکل کالا ہو چکا ہے سوک چکا ہے یہاں پہ ایک بڑ ہے ٹھیک ہے یہ بڑ ہے ایک اس کے علاوہ یہاں پہ ایک بڑ میں نے چھوڑی تھی ٹھیک ہے یہ ساری برانچ سوک گئی ہے صرف یہ بڑ والا جو حصہ ہے یہ ایک انچ بھی نہیں ہے تو ابھی تک یہ زندہ ہے سب از ہے ٹھیک ہے آپ کے سامنے اور روٹس جو ہیں وہ کس طرح بنتی ہیں یہ دیکھیں جی جب ہم کلم کو لگاتے ہیں تو بلکل فلیٹ کٹ لگاتے ہیں یعنی کہ اینگل پہ تو فورٹی فائیو کے ہی ہوگا جو مٹی کے اندر جائے گا لیکن وہ بلکل سیدھا کٹ لگتا ہے تو اب یہاں پہ دیکھیں پھول رہا ہے موٹا ہو رہا ہے اس میں گانٹ بن رہی ہے تو روٹس جو بنتی ہیں وہ اسی طرح سٹارٹ ہوتا ہے کام جب ہم کٹ لگا کے اس کو کلم کو لگا دیتے ہیں سویل کے اندر تو اس میں اس طرح سے گانٹ بننا شروع ہو جاتی ہے یہ چیز اس طرح سے حصہ موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد اس میں روٹس بھی ڈیویلپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں یہ روٹس ہی بن رہی ہیں یہ مزید تھوڑا اور موٹا ہوگا پھولے کا تھوڑا اور اس میں سے جگہ جگہ سے روٹس نکل آئیں گی یہ روٹس کا حصہ بن جائے گا تو یہ دیکھ لیں اگر ہم بڑ کو چیک کریں تو یہ دیکھ لیں بڑ بھی ابھی زندہ تھا تو اگر اس کو میں لگا رہنے دیتا اچھے سے پانی ڈال گئے تو اس میں شروع بھی نکل آنی تھی اور روٹس بھی بن جانی تھی لیکن یہاں سے جو ہے سارا حصہ سوک چکا تھا تو میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ خراب ہو گئی ہے اور اس طرح کیوں ہوتا ہے کہ نیچے سے ابھی سبز ہے اوپر سے سوک گئی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں مزید جو ہے ہم اس کو جلدی جلدی سے اوپن کرتے ہیں یہ نہیں میں اوپن کرنے والا جی ہے باہر سے ہی واضح ہو گیا یہاں پہ دیکھیں ساری برانٹ سوک گئی ہے یہاں پہ تو روٹ بن رہی ہے ٹھیک ہے یہ اس کی روٹ بن چکی ہے مطلب کہ جو میں چیز آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اس طرح سے اس میں روٹس بننا شروع ہوں گی اور یہاں سے شوٹ بھی نکل آئے گی تو یہی سین اس میں ہو رہا ہے اوپر والی ساری برانٹ سوک گئی ہے اور نیچے سے جو بڑ ایک اندر میں نے چھوڑی ہو یہ وہاں سے روٹ بن رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ برانٹ بلکل ٹھیک ہے مزید جو ہے یہاں پہ ہم اگر دیکھیں تو یہ بار بڑ ہو چیری کی کلم ہے یہ دیکھ لیں ابھی تک اس میں فلیٹ کٹ ہے ٹھیک ہے اس میں گانٹ بننا شروع نہیں ہوئی بلکہ یہاں سے یہ براؤن ہو رہا ہے مطلب کہ یہ فارغ ہو گئی یہ سوک گئی ہے ٹھیک ہے یہ نہیں چلے گی اگر اس میں یہ دیکھ لیں یہ یہاں سے سبز ہے آپ اوپر سے دیکھیں گے تو یہ سبز ہوگی لیکن یہ سوک گئی ہے بھائی یہ دیکھیں نیچے سے براؤن ہے اوپر سے یہ ٹھیک ہے تو یہ خراب ہو گئی ہے دو مزید کھولتا ہوں آپ کو تھوڑی اور اپ ڈیٹ دینی ہے یہ میں نے چیک کی دی اس میں جو ہے چھوٹی سی روٹ بھی بن رہی تھی اگر ٹوٹ نہ گئی ہو یہ دیکھ لیں یہاں تک یہ جو برانچ ہے بلکل سبز ہے کیونکہ اس کا بڑ اوپر تھا تو بڑ کے اوپر تک یہ ٹھیک ہے باقی ساری سوک گئی ہے یہاں بھی دیکھیں اس میں روٹ بن رہی ہے یہ دیکھ لیں یہ اس میں روٹ بن چکی ہے یہ روٹ سے اس میں آ رہی ہیں یہاں سے یہ دیکھ لیں اس سب موٹا ہو رہا ہے گانٹ بن رہی ہے ہم اس کو گانٹ بننا بولتے ہیں اس میں گانٹ بن رہی ہے یہ چیز تو یہاں سے روٹ بھی آ رہی ہے اس میں یہ بھی آپ کو واضح نظر آ گیا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ برانچ بھی ٹھیک ہے یہاں سے اس کی شوٹ بھی نکلے گی اس کو بھی کیا کروں گا میں تھوڑا سا کٹوں گا نہیں اگر کٹیں گے تو مزید سوکنا شروع ہو جائے گی تھوڑا سا اوپر کر کے لگا دیں گے اگر پاڈ میں یہاں تک لگی ہوئی تھی تو پاڈ میں یہاں کر دیں گا ہم اس کو اوپر کر کے لگا دیں گے تاگر شوٹ کو مسئلہ نہ بنیں اچھا ایک جو ہے رسپ بیری کی دیکھ لیتے ہیں رسپ بیری میں کیا صورتحال ہے کیونکہ رسپ بیری میں زیادہ مسئلہ آ رہا ہے مجھے تو یہاں پہ دیکھ لیں جی بلکل واضح ہے ٹھیک ہے یہ گانٹ کافی موٹی ہو چکی ہے بلکہ اس میں روٹ بننا شروع ہو گئی ہیں تو یہ والی جو بڑ ہے یہ زندہ ہوگی یہ دیکھ لیں یہ بڑ اس میں سے برانچ باہر آ رہی ہے بلکل یہ ٹھیک ہے اچھا اس کو ہم توڑ دیں گانٹ کو یہ دیکھ لیں یہ روٹ ساری روٹس ہیں یہ ٹھیک ہے یہ ان فیوچر روٹس بننی تھی تو یہ پروسیجر ہے جی اس طرح سے روٹس بنتی ہیں ٹھیک ہے یہ آخری بات میں نے آپ کو بتانی ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے کہ اوپر سے سوک گئی ہے اور نیچے سے ابھی تک زندہ ہے اس میں روٹس بھی بن رہی ہے شوٹ بھی زندہ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے یہ سین کچھ اس طرح ہے کہ جب ہم کلم کو لگا کے چھوڑ دیتے ہیں جو حصہ مٹی کے اندر رہتا ہے اس کو ہوا نہیں لگ رہی ہوتی ٹھیک ہے وہ ائر ٹائٹ ہوتا ہے جو باہر حصہ ہوتا ہے وہ ہوا میں ہوتا ہے اس کو ہوا لگ رہی ہوتی ہے تو جب ہم پانی ڈالتے ہیں تو پانی اس کلم کو زندہ رکھتا ہے ٹھیک ہے جب پانی خوشک ہو جاتا ہے پانی اگر خوشک ہو گیا تو کلم نے ڈرائے ہونا شروع ہو جانا ہے یہاں سے اوپر والی سائٹ سے جہاں پہ کٹ لگایا ہوگا اور وہ حصہ ہوا میں ہوگا اوپن ائر میں ہوگا وہاں سے یہ ڈرائے ہونا شروع ہوگی ہوتی 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 یہ ساری برانچ ڈرائے ہو جائے گی تو کلم اوپر سے سوکنا شروع ہوگی نیچے کی طرف آئے گی پانی کی جتنی مرضی کمی ہو جائے کلم اپنے آخری سانس تک اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گی ٹھیک ہے جتنا حصہ وہ بچا سکے آخری جو بڑ ہوگا جو ہم مٹی کے اندر رکھتے ہیں ایک دو انچ کے حصے میں تو وہاں تک یہ کلم زندہ رہے گی ٹھیک ہے تو جیسے ہی اس کی حد ختم ہوگی انرجی ختم ہوگی اپنے آپ کو بچانے کی تو یہ ضائع ہو جائے گی بیسیکلی ہوتا گیا ہے کلم جو ہے نا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں سوفٹ وڈ کٹنگ میں سوفٹ وڈ کٹنگ جو ہے ان میں پانی سٹور ہوتا ہے تو پانی کی کمی جتنی مرضی ہو کلم کے اندر جو پانی ہوتا ہے اس کا استعمال ہوتا ہے کلم اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہی پانی استعمال کرتی ہے ٹھیک ہے تو یہ پروسیجر ہے تو یہاں پہ بھی وہی صورتحال ہے یہ سوفٹ وڈ برانچ ہے ٹھیک ہے اس میں جو ہے آخری حد تک اس نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی ہے تو اس طرح کے جو معاملات ہیں سوفٹ وڈ میں ہوتے ہیں اگر ہارڈ وڈ میں ہو جائے تو مکمل برانچ بلکل سوک جاتی ہے ڈرائے ہو جاتی ہے ٹھیک ہے سوفٹ وڈ جو بھی آپ لگا رہے ہیں اس میں آپ نے خیار رکھ لینا ہے اگر اوپر سے برانچ ڈرائے بھی ہو رہی ہے تو نیچے سے پوری امید ہے کہ وہ زندہ ہوگی آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ کو پتہ چلے کے لیے اس طرح کی کنڈیشن ہو گئی ہے برانچ بلکل سوک گئی ہے تو یہ مطلب مر گئی ہے آپ نے کیا کرنا ہے پہلے سارے پورٹ کو چیک کر لینا ہے باہر سے اگر تو اس میں کوئی روٹ نظر آ جائے تو ٹھیک ہے جس طرح یہاں پہ یہ مجھے نظر آ گئی تو میں اس کو چھوڑ رہا ہوں اگر روٹ نظر آ گئی تو ٹھیک ہے اس کو رہنے دیں ویسے ہی وہ گروہ کرے گی اگر اس میں روٹ آپ کو نظر نہیں آ رہی تو آپ نکال کے چیک کر سکتے ہیں بڑے احتیاط سے نکالیں چیک کریں اگر اس میں گانٹ بن رہی ہے تو اس کو دوبارہ واپس لگا دیں ٹھیک ہے تھوڑا سوپر کر کے لگا دیں یہ دیکھیں ذرا پہلے اس طرح لگی ہوئی تھی کلم ٹھیک ہے یہ چیز تو آپ یہاں تک لگا دیں اس طرح آپ کلم کو دوبارہ لگا دیں ورنہ آپ ویسے ہی اس کو چھوڑ دیں ہوا نہ لگوائیں اب اس کو ہوا لگ رہی ہے تو یہ چانس بھی ہوگی دوبارہ چلے نہ چلے اس میں مسئلہ ہی رہے گی ٹینشن ہی رہے گی تو اس کو میں لگاؤں گا ہی نہیں صحیح ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے پورٹ کو ویسے ہی رکھ دینا ہے اس کو تقریبا یہ صورتحال جب آپ کو نظر آئے کہ ڈرائے ہو رہی ہے اس کے مزید پندرہ دن آپ اور انتظار کر لیں اچھے سے پانی لگائیں اگر پانی نہیں لگا وہاں ڈرائے ہو رہی ہے مٹی اس کو پانی لگائیں اچھے سے اور اس کے مزید پندرہ دن انتظار کر لیں اگر تو پندرہ دن کے اندر اندر زیادتی ہو جائے تو کلم نیچے سے ہی گل جائے گی جو حصہ مٹی کے اندر ہوگا وہاں سے کلم نے گل جانا ہے ٹھیک ہے اگر اوور وارٹنگ ہوگی ظاہر اسی بات ہے ہر ٹائم جو ہے کلم اگر کیچڑ میں رہے گی تو کیچڑ ٹائپ کی سوائل میں تو پھر اس میں گلنا ہی ہے کلم نے روٹس نہیں بنیں گی بلکہ کلم گل جائے گی تو کلم لگانے کے حوالے سے بیسک چیز جو ہے وہ پانی ہے پانی کا آپ نے خاص کیا رکھنا ہے اوور وارٹنگ بھی نہ ہو اور پانی کی کمی بھی نہ ہو مٹی ڈرائے نہ ہو ایک بار بھی تو یہ تھا کلم کے اوپر روٹس بننے کا سارا پروسیس ٹھیک ہے یہ جو ہے میں نے ابزرگ کیا اس کو تو ڈیٹیل میں نے آپ سے شیل کر دی اب یہاں پہ دیکھنے یہ بلکل ڈرائے ہو گئی ہے تو یہ فارغ ہے یہاں پہ دیکھنے یہ نیچے سے زندہ ہے ٹھیک ہے اور اس میں روٹس بننا شروع ہو گئی ہیں بڑ بھی یہاں پہ دیکھنے آپ اس میں بھی شوٹ آ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ چلی ہوئی چیز ہے روٹس اس میں بن گئی ہیں جو اس نے اپنا ٹائم لگانا تھا بیس پچیس دن کا وہ اس نے لگا لی ابھی سارا کام ہو چکا ہے صرف کیر ہے تھوڑی بہت ٹھیک ہے اس کو لگا کے چھوڑ دیں گے اس کو پانی کی کمی نہ ہو اور وارٹنگ نہ ہو باقی کوئی چیز نہیں ہے اس نے بس اپنے آپ کو گروہ کرنا ہے خود با خود ہی ٹھیک ہے امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک اور سبسکرائب لازمی کرنا ہے اللہ حافظ و ناصر